ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیم آئل کے بارے میں نیم آئل کے اتنے زیادہ بینفٹس ہیں کہ آپ اس کو اپنے سکن میں اپنے ہیر میں ہر جگہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ انسیکٹ کلر بھی ہے مسکیٹو ریپلیٹ بھی ہے اور آپ کے دھر میں اگر پلانٹس ہیں تو یہ بیسٹ پیسٹیسائید ہے آج ہم اس کے بینفٹس کے بارے میں بات کریں گے نیم آئل کو آپ اگر آپ کے سر میں انفیکشن ہو گیا ہے فنگس ہو گیا ہے جویں بہت زیادہ ہو گئی ہیں یا پھر یہ کہ آپ کی جو بال ہے وہ وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں اور آپ کو اس کا کوئی حل نہیں نظر آرہا تو آپ کو فورا نیم آئل کا یوز کرنا چاہیے نیم آئل میں آپ سب جانتے ہیں کہ انٹی بیکٹیریل پروپٹیز ہوتی ہیں نیم میں اور یہ بہت سی میڈیسنز میں یوز ہوتا ہے اور نیم آئل کو آپ اپنے فیس پہ ایکنی کے لیے اگر آپ کی سکن پہ ڈرائنس ہے یا رنکلز آرہی ہیں تو اس میں بھی یہ بہت ہیلپ فل ہے آپ اگر اس کو اپنے بالوں میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دو گھنٹے کے لیے لگا کے رکھ سکتے ہیں آپ اگر ڈائریکٹ نیم آئل اپنے سر میں نہیں لگانا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کو ایریٹیشن ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کسی ہیر پیک میں یا پھر اپنی شیمپو میں مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں چاہتے ہیں تو اپنا جو بھی آپ کو ریگلر شیمپو ہے اس کی بوٹل میں اس کے ٹو ٹی سپون ڈال کے اس کو اچھے طرح مکس کر لے اور پھر جب بھی آپ شیمپو یوز کریں گے تو نیم آئل کے بینیفٹس آپ کو مل جائیں گے ہیر بروتھ میں بہت ہی زبردست ہے اور اوور نائٹ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں آپ اپنے والوں میں لیکن صرف اس صورت میں کہ اگر آپ کو اس سے ایریٹیشن نہ ہو کیونکہ کچھ لوگوں کو زیادہ دے رکھنے سے اس کو ایریٹیشن ہو جاتی ہے اچھا اس کو اگر آپ نے اپنے سکن میں یوز کرنا ہے تو آپ اس کو کسی فیس پیک میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈائریک بھی اپلائے کر سکتے ہیں ایکنی کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ انٹی بیکٹریل ہے تو جتنی بھی بیکٹریلہ ہوتے ہیں جو بھی انفیکشن ہوتا ہے اسکن کا اس کو یہ ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی باڈی پہ کوئی پرانا انفیکشن ہے کوئی زخم ہے کوئی پرانے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے زخم ہم بھی تک بھارا نہیں ہے وہ خراب ہو رہا ہے آپ اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وارٹس کے لیے بہت بیسٹ ہے اگر آپ کی باڈی پہ وارٹس ہیں مسی ہیں تو آپ اس پہ یہ لگائیں تو اس سے یہ ختم ہو جائیں گے اگر آپ کے گھر میں پلانٹس ہیں تو آپ ایک لیٹر پانی میں اس کا ایک چمچ ڈالیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں اور اپنے پلانٹس پہ اچھے سے سپری کر دیں تو اگر چونٹیاں آتی ہیں یا کوئی بھی پیسٹی سائٹ کا حملہ ہوتا ہے آپ کے پلانٹس پہ تو وہ بھی نہیں ہوگا پلانٹس میں اس کو آپ نے ہر پندہ دن کے بعد یوز کرنا ہے اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اس کو اپنے ٹیتھ پہ دانتوں پہ اور مسونوں پہ رب کریں گے تو اس سے اگر آپ کے جو جلن اور کھچاؤ ہوتا ہے آپ کے گمز میں وہ بھی آپ نے اس کو رب کرنا ہے اپنے ٹیتھ پہ اور آپ کو اسی وقت ریلیف فیل ہوگا اور سکن کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکنی کے لیے آپ اس کو ڈائریکٹ اپلائے کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو اس کا طریقہ بھی دکھاتی ہوں ایک دفعہ اس آئل کو آپ نے ضروری یوز کرنا ہے اگر آپ ڈائریکٹلی نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ اس کو کسی آئل میں مکس کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ اپنے فیس پہ اگر آپ کے ایکنی ہے اچھا ایکنی کی بھی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں ایک میں جو ہے نا جو دانے آپ کے ہوتے ہیں اس میں ریشہ بھر جاتا ہے اس صورت میں آپ نے اس کا یوز نہیں کرنا اس صورت میں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نین کے پتے لے کے اس کا پیسٹ بنا لیں اور پھر ان کو اپلائے کریں اس پیسٹ کو جو دوسری ایکنی ہوتی ہے جیسے کہ ریٹ کلر کے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں اس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں اب آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں جس ایکنی میں اس کو یوز کرنا ہے کیونکہ بہت سے لوگ جب ایکنی کا نام سنتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں اور سب میں اس کو یوز کر لیتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کے فائیو ڈرابس پانی میں ملا کر پیئیں تو اس سے آنکھوں کی جو بینائی ہے یعنی کہ آنکھوں کی روشنی ہے وہ بھی تیز ہوتی ہے اگر آپ کے فیس پہ اپن پورز ہیں تو ان کو بند کرنے میں یہ آپ کی بہت ہلپ کرتا ہے اور بہت ہی کوئی ریزلٹ آتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے ریشز ہو جاتے ہیں تو آپ اس پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں نیم آئل کے بینفٹس بہت زیادہ ہیں ایک بوٹل تو آپ کو اس کی ضرور ہی اپنے گھر میں رکھنی چاہیے اور اس کو ہمیشہ کول پریس میں یوز کریں تو اس کے بینفٹس آپ کو اچھے ملیں گے اور اگر آپ کو نیم آئل نہیں ملتا ویسے تو مل جاتا ہے یہ پنسار شاپ سے آسانی سے ایویلیبل ہے تو پھر آپ اس کی جگہ پتے لے لیں اس کے فریش اور ان کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں